نمسکار دوستوں کے سامنے ان کے باقی بچے بھلے بازوں نے گھٹنے ٹیک دیئے پاتھوم نیسنکا اور چریت اسلانکا نے پانچ وکیٹ کے لئے ٹھاون ننجھوڑے اور دونوں اسکور کو 161 تک لے گئے لیکن اسلانکا کے جسپی دمرا کا شکار بنتے ہی شلنکا ہی پاری ڈھہ گئی اس کے بعد گیندوازی کرنے آئے رویند جڑجا نے ایک بار پھر کمال کر دیا رویند جڑجا نے نچلے کرم کو جلدی سمیٹ دیا اور ایک پاری میں پانچ وکیٹ پورے کیے اس طرح شلنکا کی ٹیم 65 اوبر میں آل آؤٹ ہو گئی مہمان ٹیم کے لئے نیسنکا نے سروادیک 61 مرائے اور وے ان تک ناباد رہے رویند جڑجا کے پانچ وکٹوں کی بدولت بھارت نے مہانی ٹیسٹ میں شلنکا کی پہلی پاری 104 ترن پر سمیٹ دی شلنکا اپنی پہلی پاری میں جڑجا کے اسکورٹ سے بھی ایک رن پیچھے رہ گیا جڑجا کی کیس بڑے کمال کی بدولت تھی شلنکا کو فال آن کھیلنے پر مجبور ہونا پڑا جڑجا کی علاوہ بھومرہ اور اشوین نے بھی دو دو وکٹ لیے دوستو اس کے بعد پھر سے بھلے بازی کرنے اتری شلنکا ٹیم کی شروعات ایک بار پھر سے خراب رہی اور لائیرو تھیرمانے کو روی چندن اشوین نے کھاتا کھون لے کبھی موقع نہیں دیا اشوین نے تھیرمانے کو سلپ پر روید کی ہاتھوں کینچ آؤٹ کرا دیا اس کے بعد اشوین نے نیسانکا کو آؤٹ کر کپل دیو کی برابری کر لی دولہ کے ٹیسٹ میں 434 وکٹ ہو گئے اشوین کی گین نیسانکا کے بلے کا کنارہ لے کر گئی اور رشب پند نے ان کا کینچ پکڑا امپار نے نوٹ آؤٹ دیا لیکن ٹیم انڈیا نے ریویو لیا جس میں نیسانکا آؤٹ پائے گئے اس کے بعد محمد شمی نے شلنکا کی کپتان دیموت ترونہ رتنے کو آؤٹ کر بھارت کو تیسری سبتہ دلا دی شمی نے کرونہ رتنے کو وکٹ کیپر پند کے ہاتھوں کینچ آؤٹ کر آیا وہ ستائیسر منا کر پویل نوٹے اور ماتر پینتالیس کی اسکور پر شلنکا کے تین وکٹ گٹ چکے تھے حالانکہ اس کے بعد دھننجے ڈیسلوہ اور انجلے میتھیوز نے شلنکا پاری کو سمانا اور دونوں نے ڈٹ کر بھارتے گیندوازوں کا سامنا کیا گولی اس بیچ درشکوں سے ٹیم کی حوصلہ افجائی کرنے کے اپیل کرتے ہوئے نظر آئے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے تھے اور درشکوں سے کہہ رہے تھے کہ ٹیم کو آڈ چیئر کیا جائے درشکوں نے بھی کولی کے سووے ٹیسٹ میچ ان کی بات مانی اور تب سے میدان پر شور اور بڑھ گیا اس کے ترند بات بھارت کو سپلتا بھی مل گئی ربینجر جڑیا نے دھننجے کو آؤٹ کر بھارت کو چوتی سپلتا دلا دی اور اسی کے ساتھ دھننجے اور انجلے میتھیوز کی ساجیداری بھی ٹھوٹ گئی دھننجے نے تیس رن بنائی اور میتھیوز کے ساتھ ان پچاس رن کی ساجیداری کی اس کے بعد بھلے بازی کرنے آئے اس لانکہ نے ٹی ٹونٹی آدناز میں بھلے بازی کی اور ماتر نو گیندوں میں بیس رن ٹھوک دیے حالانکہ انہیں ربینجر جڑیا نے آؤٹ کر ٹیسٹ میں چار سو پیندیس ویکیٹ آسل کر لیے اور کپل دیو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اب اشوین ٹیسٹ میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ ویکیٹ دینے والے دوسرے گیندواز بن گئے ہیں اس کے بعد ربینجر جڑیا نے انجلی میتھیوز کو بھی آؤٹ کر شیلنگا کو چھڑا چھڑکا دیا میتھیوز کے بعد ربینجر جڑیا نے سورنگا لکمال کو آؤٹ کر شیلنگا کو ساتھ ویکیٹ گرا دیا اور ایک سو اکیس کے سکور پر شیلنگا کے سات ویکیٹ گٹ چکے تھے تو دوستوں آپ کے حساب سے اس میچ کا من آب دا میچ کون ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں